دوستو ایک یوٹیوبر کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے دوستو ایک یوٹیوبر کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کے ویڈیوز کے ویو اور اس کے چینل کے سبسکرائبر اگر یوٹیوبر کے ویڈیوز پر ویو نہیں آتے تو اس کو ارننگ نہیں ہو پائے گی اگر کوئی بھی ایسا ویقتی ہے جس کا چینل منٹائز نہیں ہے اور اس کی ویڈیوز پر ابھی تک ویوز نہیں آ رہے تو اس کے چینل کا منٹرائزیشن کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا کیونکہ اسے اپنے چینل کا منٹرائزیشن کرنے کے لیے چار ہزار وچ آورز کی ضرورت ہوتی ہے اب یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ویڈیوز پہ ویو کس طرح سے لائیں دوستو آپ کی ویڈیو ایک ایسے ٹاپک پہ بنائی گئی ہے جس بہت ہی سرچیبل ہے مگر آپ جب یوٹیوب پہ جائیں گے اور اسی ٹاپک کو سرچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں لوگوں نے نہیں لاکھوں لوگوں نے اس ٹاپک پہ ویڈیوز اور لیڈی بنا رکھے پھر بھی اوڈینس آپ کی ہی ویڈیوز کو کیوں دیکھے یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز پہ لوگ کلک کیوں کریں ایسے میں آپ کو ایک بہت ہی امپوٹینٹ چیز آج کی اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں دوستو میں ہوں التمر شواگت ہے آپ سبھی دوستو کا ہماری یوٹیوب چینل بابا ٹک پہ دوستو اگر آپ ہماری چینل بابا ٹک پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی پہ کلک کریں کہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بوک پہ انسٹاگرام پہ اور ٹیوٹر پہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے میرا ایک سوال ہے کہ ایک یوٹیوبر کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہوتی ہے آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کے بتا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹاپ 5 تھم نیل ایڈیٹنگ ایپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو اگر اپنے ویڈیوز پہ ویو چاہیے آپ کو اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنا ہے تو آپ کے لیے سب سے امپوٹینٹ رول پلے کرتا ہے آپ کا تھم نیل آپ کا تھم نیل جتنا ایکٹریکٹیو ہوگا جتنا امپریسیو ہوگا اتنے ہی آپ کی ویڈیوز پہ کلک آئیں گے اور جب آپ کی ویڈیوز پہ ایک بار کلک آتے ہیں اور کلک آنے کے بعد آپ کی ویڈیوز کا کنٹینٹ اچھا ہے آپ کی ویڈیوز کی ایڈیٹنگ اچھی ہے ساؤنڈ اچھا ہے باقی کی چیزیں اچھی ہیں تو آپ کی ویڈیوز ضرور وائرل ہوگی آپ کی ویڈیوز ضرور بہت زیادہ ویو لائے گی تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں نمبر پانچ پہ جو ہم نے ایپ کو لیا ہے اس ایپ کی ہلپ سے آپ ایک بہت ہی اچھا سا تھامنل ڈیزائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے پلے سٹور سے اگر آپ اپنے پلے سٹور میں اسے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لائپ ٹاپ پہ کسی بھی براؤزر پہ اس کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں فوٹور یوٹیوب تھامنل میکر ویٹ ٹمپلیٹس فوٹور ایک یوٹیوب تھامنل میکر ویب ایپ ہے جس میں آپ کو آپ کے ویڈیوز کے لیے بھی میں بہت سارے تھامنل مل چاہتے ہیں یہ سبھی تھامنل ایک پروفیشنل کرییٹر دوارہ ڈیزائن کیے گئے ہیں جس کا یوز آپ کر سکتے ہیں اور اپنے مند پسد سے وہاں پہ ٹیکس لگا سکتے ہیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اس کو ایفیکٹیو بنا سکتے ہیں تو فوٹور ایک بہت ہی اچھا ایپ ہے جہاں پہ آپ اپنے یوٹیوب ویڈیوز کے لیے ایک ایٹریکٹیو تھامنل بنا سکتے ہیں نمبر فور پہ جو ہم نے ایپ لیا ہے وہ ایپ ہے پکسلر ایزی ٹی یوز یوٹیوب تھامنل میکر یہ بھی ایک بہت ہی اچھا ایپ ہے جس کا آپ یوز کر سکتے ہیں فوٹو ایڈیٹنگ ایپ ہے جس میں بہت سارے کالج کے ایفیکٹ اور فیلٹرز ہیں جسے آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے تھامنل کے لیے یہ ایپ یوٹیوب اسپیسیفک تھامنل کی طرح نہیں آتا مگر ہاں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اپنے تھامنل بنانے میں آپ اس میں فیلٹر کر سکتے ہیں اور لے کر سکتے ہیں اگر آپ کسٹم ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ وہاں سے اپنی ویڈیوز کے لیے یا اپنا ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ اس کے لیے وہاں سے اپنا تھامنل بنا سکتے ہیں اس میں آپ کو بہت سارے کالج کے سٹائلز مل جاتے ہیں فوٹو ایڈیٹنگ فنکشنز مل جاتے ہیں اور بھی بہت ساری چیز آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو نمبر تھری پہ جو ہم نے ایپ لیا ہے تھامنل میکر ایزی ٹو یوز یوٹیوب تھامنل میکر تھامنل میکر یوٹیوب کریٹر کے لیے ایک بہت ہی ایزی شافٹ ویر ہے جسے آسانی سے نیا یوٹیوبہ جسے ابھی تھامنل کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں ہے اس کا یوز کر سکتا ہے اس پہ جا کے کوئی بھی ٹمپلیٹس یا لی آؤٹ کا یوز کر کے الگ الگ ڈیزائنز بنا سکتا ہے وہاں پہ کوئی بھی ایمیجز چینز کر سکتا ہے ٹکس ڈال سکتا ہے یا پھر اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے تھامنل میکر ایک بہت ہی ایزی یوزفل شافٹ ویر ہے جہاں پہ آپ اپنی نئی ویڈیوز کے لیے ایک ایٹریکٹیف ایفیکٹیف کلکیبل تھامنل ڈیزائن کر سکتے ہیں نمبر ٹو پہ جو ایپ لیا ہے یہ بہت ہی ایٹریکٹیف ایپ ہے یوکیم پرفیکٹ اس کے نام سے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے یوکیم پرفیکٹ یہاں پہ آپ آسم اینڈ بیوٹیفل تھامنل ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر آپ ولوگ بناتے ہیں اگر آپ کسٹم ویڈیوز بناتے ہیں یہ ایپ بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے آپ کی ویڈیوز پہ کلک لانے کے لیے یوکیم پرفیکٹ بیوٹی ولوگر کے لیے بہت اچھا شافٹ ویر ہے جہاں پہ آپ الگ الگ طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں آپ فوٹو کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں انڈروائیڈ میں یا پھر آئیو ایس میں یہ دونوں کے لیے ایو لیبل ہے ٹونس آف بیوٹی ٹولز کے ساتھ آپ کا تھمنل ہمیشہ پرفیکٹ رہے گا آپ اس ایک کلک کے ساتھ اپنی بیوٹیز کو بڑھانے یا اس پہ کنٹرول کرنے کے مالک ہوں گے اس میں آپ کو اوٹو بیوٹی فیچر بھی مل جاتا ہے آپ کو اپنی ویڈیوز کے لیے سیلفی اگر کلک کرنا ہے تو وہاں سے بھی آپ بہت آسانی سے یوکی ایم پرفیکٹ ایپ کا یوز کر کے کر سکتے ہیں نمبر ون پہ جو ہم نے اس ویڈیوز میں ایپ لیا ہے وہ بہت 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 سادہ useful شافٹ ویر ہے فوٹو ڈاریکٹر بیسٹ یوٹیوب تھمنیل میکر with full features فوٹو ڈاریکٹر میں تھمنیل بنانے کے لیے بہت سارے ٹولز مل جاتے ہیں جو بے کل فری میں آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ فوٹو یا تھمنیل بنانا اتنا آسان ہو سکتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے فوٹو ڈاریکٹر ایک powerful photo editing app ہے جس میں thousands of special effects and college templates جو آپ کی ہپ کرتا ہے آپ کے تھمنیل کو بنانے کے لیے چاہے آپ bloggers ہوں چاہے آپ custom videos بناتے ہیں کچھ ہی سکنڈ میں آپ اپنے videos کے لیے ایک اچھا سا تھمنیل design کر سکتے ہیں آپ اپنے تھمنیل میں ایک 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 ڈال سکتے ہیں اپنے videos میں photo touch up کر سکتے ہیں آپ اپنے تھمنیل میں کئی سال پیچھے کا بھی effect ڈال سکتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں آپ photo director میں مل جاتی ہیں آپ بھی use کر سکتے ہیں اور use کرنے کے بعد اپنے videos کے لیے ایک اچھا سا تھمنیل design کر سکتے ہیں دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو پانچ تھمنیل editing app یا تھمنیل maker app کے بارے میں بتایا آپ بھی use کر سکتے ہیں اس میں سے کسی بھی app کا آگے آنے والی videos میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سبھی app کا professionally کس طرح سے آپ use کر سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئے تو like کریں comment کریں share کریں اپنے دوستوں پر اگر چینل پر نئے ہیں تو please channel کو subscribe کریں اپ کا اگر کوئی comment ہو کوئی سجھاو ہو ہمارے لئے تو آپ ہمیں comment میں لکھ سکتے ہیں میں اس کا جواب ضرور دوں گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال لکھئے خوش رہیے thanks for watching